نور جہاں ڈراما سیریل کی آخرے قسط میں نور جہاں مر جائے گی نور جہاں جب مر جائے گی اس کے بعد صفینا کی ایک پیاری سی بیٹی ہوگی مگر مرنے سے پہلے نور جہاں ایک اور بہت غلط کام کر جائے گی وہ یہ ہے کہ سنبل کی شادی ہنیت سے کروا دے گی جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ سنبل تو صفیر کی بیوی تھی مگر نور جہاں ایسا کیا کرے گی جو وہ اس کی شادی صفیر کے بجائے ہنیت سے کروا دے گی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ آخری قسط میں کیا کیا ہونے والا ہے دوستو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہن جائے اور اس ویڈیو میں آپ کو سارا کچھ پتا چل جائے گا کہ نور جہاں ڈراما سیریل کی آخری قسط میں نور جہاں مر جائے گی اور اس کو مارنے والا کون ہوگا دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ نور جہاں کے سارے بیٹوں نے مل کے نور بانوں کے باپ مختار شاہ کو بہت مارا تھا اتنا مارا تھا کہ وہ مار ہی گیا دوستو میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ اس نے سنبل کی شادی سفیر سے تڑھوا کے اپنے بڑے بیٹے ہنیت سے کیوں کروائی دوستو سنبل بھی بہت زیادہ خوش ہے شادی پہ کیونکہ وہ وہی کرتی ہے جو کہ اسے نور جہاں کہتی ہے اور دوستو نور جہاں نے سنبل کو یہ بھی کہا ہے کہ سفیر جب تمہیں طلاق دے گا تب بھی تم ملکل بھی نہ رونا کیونکہ میں تمہیں سونے کا سیٹ دوں گی دوستو سنبل ایک بہت غریب گھر سے تعلق رکھتی ہے اس لیے وہ یہ بات سن کے خوش ہو گئی دوستو اب میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ ایسا کیوں کروائی گی نور جہاں دوستو جب وہ دیکھے گی کہ سفیر تو پہلے سنبل کے پاس بھی نہیں آتا تھا اور سنبل سے بات بھی نہیں کرتا تھا دوستو تب وہ سوچے گی کہ اب سفیر سنبل کو پسند کرنے لگا ہے اور سنبل بھی میرے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے دوستو نور جہاں تو اس گھر میں ساری نوکرانیاں بنانا چاہتی تھی مگر جب وہ دیکھے گی کہ سفیر بھی بلکل بھی بات نہیں مان رہا نور جہاں کی اور سنبل بھی نور جہاں کی باتیں نہیں مان رہی تو دوستو وہ سوچ لے گی کہ اب وہ کچھ ایسا کرے گی جس سے سنبل بھی ٹھیک ہو جائے اور اس کی نوکرانی دوبارہ سے بن جائے اور سفیر بھی اس کی ہر ایک حکم کو ماننے لگ جائے دوستو پھر وہ ایک تماشا لگائی گی اور ڈراما کرے گی کہ سنبل نے اس کے ساتھ بہت بتمیزی کی ہے اور سفیر تم اس کو چھوڑ دو دوستو پھر وہ سارا کچھ یاد کرے گی سنبل کے اس نے کس طرح اس کے سارے بیٹوں نے مل کے نور بانو کے باپ کو مارا تھا دوستو پھر سنبل جان لے گی کہ سب سچے ہیں صرف اور صرف نور جہاں بہت جھوٹی عورت ہے دوستو سنبل یاد کرے گی کہ ہنید نے سفیر نے اور علی رزا جس کا نام مراد رکھا گیا ہے ان سب نے مل کے بہت زیادہ مارا تھا نور بانو کے باپ کو اگر آپ لوگوں نے ایک اس دیکھی ہوگی تو آپ کو یاد ہوگا دوستو اتنا مارا تھا کہ وہ بچارہ جان سے ہی چلا گیا دوستو آگیا جا کے آپ کو ایک اور بات بتاؤں گی کہ اس کا باپ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے ضرور ملے گا اس کا باپ زندہ ہے دوستو اور مہا کبھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ مہا کے ساتھ کیا ہوگا سفیر جب واپس جائے گا تو مہا اس کو سپٹ کرے گی نہیں کرے گی مہا اس کے ساتھ رہے گی یا نہیں رہے گی یہ سارا کچھ بھی آپ کو بتاتی ہوں دوستو پھر جب نور بانو آئے گی اس گھر میں تو وہ یاد کرے گی کہ جب وہ پہلی بار اس گھر میں آئی تھی تب تو وہ بہت مصوم اور شریف سی تھی اس کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ نور جہاں کتنی چلاک عورت ہے اور نور جہاں کے بیٹے کتنے چلاک ہیں دوستو نور بانو تو بہت چھوٹی تھی جب اس گھر میں وہ آیا کرتی تھی مگر دوستو جب اب وہ اس گھر میں آئے گی تو اب وہ اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے آئے گی دوستو نور جہاں نے بہت زیادہ برا کیا ہے نور بانو کے ساتھ اور اس کے باپ کے ساتھ دوستو اس کا بدلہ لینے کے لیے نور بانو آئے گی اور کہے گی کہ نور جہاں اس پار میں تمہیں بلکل بھی نہیں چھوڑوں گی جو جو تم نے میرے باپ کے ساتھ کیا ہے جو جو تمہارے بیٹوں نے میرے باپ کے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ میں ضرور لوں گی دوستو سب سے پہلے اس نے مراد کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے دوستو اس نے مراد کے نام اپنی کافی زیادہ زمینیں بھی لگوا دی ہیں دوستو ہنیادر سفینہ کا کیا بنے گا وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں دوستو پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ سفیر سنبل کے ساتھ رہے گا یا مہم کے ساتھ رہے گا اور اگر وہ سنبل کے پاس نہیں رہے گا تو سفیر خوش رہے گا یا نہیں رہے گا دوستو جب نور جہاں نے سفیر کو کہا کہ سنبل اس کی بیوی نے بہت بتمیزی کی ہے نور جہاں سے تو دوستو سفیر بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور کہے گا کہ سنبل تو ایسی نہیں ہے دوستو مراد اپنی بیوی نور بانو کو کہے گا کہ نور بانو تم وہی مانا کرو جو میری ماں کہے دوستو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ جب ہنیت کے شادی کروائیں گی سنبل سے تب سفینہ کا کیا حشر ہوگا دوستو سفینہ اور ہنیت بہت زیادہ دونوں روئیں گے مگر ہنیت کو مجبوری کے تحت شادی کرنے پڑے گی سنبل کے ساتھ کیونکہ دوستو ہنیت وہی کرتا ہے جو کہ اس کی ماں کہتی ہے دوستو سفینہ کی شادی پہلے سنبل سے کروائی گئی تھی مگر اب آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہنیت کی شادی سنبل سے کروا دی جائے گی دوستو سنبل بہت پریشان ہوگی اور کہے گی کہ نور جہاں ایسا مت کرو پلیز کیونکہ میں تمہارے گھر آئی تھی صرف اور صرف سفینہ کی دھولن من کے مگر اب تم میری شادی ہنیت سے کیوں کروا رہی ہو دوستو نور جہاں یہ دیکھ کے حران ہو جائے گی کہ سنبل سے کس طرح بات کر رہی ہے دوستو دوسری طرف نور بانو بہت خوش ہو رہی ہوگی کیونکہ نور بانو اس گھر میں اس لیے آئی تھی کہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لے سکے اور اس کے باپ کو جس طرح انہوں نے ترپا ترپا کے مارا ہے نور بانو بھی اسی طرح نور جہاں کو مار سکے دوستو پھر مراد کہے گا نور بانو کو نور بانو تم میری ماں کے باتوں کا برا مت مانا کرو کیونکہ وہ ایسے ہی بولتی ہیں تو دوستو جب اسے پتا لگے گا کہ نور بانو نے فائلز پہ سائن نہیں کیے دوستو پھر وہ کہے گا مراد کہ نور بانو پلیس تم فائلز پہ سائن کر دو آگے ہمیں سارا کچھ سنبھال لوں گا دوستو نور بانو نے ابھی مراد کے اعتبار جیتنا ہے اسی وجہ سے وہ مراد کی ہر بات مانے گی اور کہے گی مراد میں فائلز پہ سائن کر دیتی ہوں صرف و صرف تمہاری وجہ سے دوسری طرف دوستو سفیر کو جب نور جہاں کہے گی دوستو جب وہ اپنی پہلی بیوی مہا کے پاس جائے گا تو دوستو مہا بھی خوش ہو جائے گی کیونکہ مہا اکیلی رہتی تھی دوستو پھر نور بانو سوچے گی کہ سفیر تو چلا گیا ہے اب ہنید اور مراد ہی ہیں جس کو نور بانو نے ماننا ہے دوستو وہ تو وہاں جا کے بہت خوش رہے گا مگر سنبل یہاں بہت اداس رہے گی دوستو کیونکہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر اس کی زبردستی شادی ہنید سے کروان دی جائے گی دوستو پھر سفینہ ہنید کو کہے گی کہ ہنید ایسا مت کرو مگر دوستو ہنید کہے گا سفینہ سمجھنے کی کوشش کرو میں نے آج تک اپنی ماں کی کوئی بات نہیں ٹالی تو یہ بھی نہیں ٹال سکتا دوستو یہ باہر بیٹھی نور جہاں سن رہی ہوگی پھر دوستو سفینہ کہے گی کہ ہنید اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں تمہاری مرضی میں خوش ہوں تم شادی کر لو سنبل کے ساتھ دوستو پھر سفینہ بھی خوش ہو جائے گی اور ہنید کہے گا کہ تمہارا بہت شکریہ تم نے مجھے اجازت دے دی دوستو دوسری طرح سفینہ بھی بہت خوش رہے گا اپنی بیوی ماہ کے ساتھ دوستو اس کہانی میں آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا کہ ایک ہی کر کے سب چلے جائیں گے اور سب اپنی زندگی میں بہت خوش رہیں گے دوستو سفید بھی بہت خوش رہے گا ماہ کے ساتھ اور اب ان کی کوئی لڑائی بھی نہیں ہوگی دوستو جب یہ دیکھے گی نور بانو تو نور بانو بہت خوش ہو جائے گی کیونکہ ایک ایک کر کے اس کے سارے بیٹے اس کے خلاف چلے گئے ہیں دوستو نور جہان نے سنبل کی شادی کروا دی ہے سنیت کے ساتھ اور نور بانو بہت خوش ہے کیونکہ نور بانو یہ کہتی ہے کہ اس طرح میرا بدلہ لینا آسان ہو جائے گا کیونکہ اب جو نور جہان کے بیٹے ہیں وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے کیونکہ نور جہان عجیب عجیب چیزیں ان سب سے کروا رہی ہے کبھی کسی سے شادی کرواتی ہے تو کبھی کسی کو طلاق دیتی ہے دوستو اس لئے نور بانو بہت خوش ہو جائے گی اور وہ اپنی شادی کے کپڑے پہن لے گی اور کہے گی کہ نور جہان تم نے جو جو کرنا تھا تم نے کر لی گا مگر اب میں تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گی دوستو نور بانو کی یہ بات باہر بیٹھی نور جہان سن لیتی ہے دوستو مگر وہ کچھ بھی نہیں کہتی کیونکہ وہ سمجھ چکی ہے کہ نور بانو اس گھر میں آئی ہے کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ اور نور بانو اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے آئی ہے ہم سے دوستو یہ بات سنتے ہی ساتھ نور بانو اس کی کرسی پہ جا کے بیٹھ جائے گی اور نور جہان باہر بیٹھی ہوگی دوستو جب وہ وہاں بیٹھے گی تو اس کو سنبل دیکھ لے گی دوستو مگر سنبل اپنی ماں نور جہان کو کچھ نہیں بتائے گی کیونکہ پہلے بھی سنبل نے بتایا تھا مگر نور جہان نے اس کو ساتھ کیا کیا نور جہان نے اس کی شادی کروا دی اپنے بیٹے ہنیت کے ساتھ دوستو اس لیے سنبل کوئی بھی باتیں اب آ کے نور جہان کو نہیں بتائے گی ولکہ دوستو نور جہان خود ہی دیکھ لے گی کہ نور بانو اس کے کمرے میں جا کے بیٹھی ہوئی ہے دوستو اس طرح پھر نور بانو بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور مراد بھی آکے کہے گا کہ نور بانو تمہیں کیا ہوا ہے تم کیوں اگزم رونے لگی ہو دوستو پھر نور بانو بیٹھی بیٹھی رونے لگ جائے گی اور کہے گی کہ مجھے اپنے باپ کی بہت یاد آ رہی ہے دوستو پھر وہ ایک وائٹ کلر کے کپڑے پہن لے گی اور کہے گی کہ آج اس کے باپ کو مرے دس دن ہو چکے ہیں اس لیے گاؤں سے کافی زیادہ لوگ آ رہے ہیں نور بانو کے پاس تاکہ وہ اس کے باپ کی تازیت کر سکیں دوستو مراد بھی وہاں پہ موجود ہوگا اور نور جہاں بھی وہاں پہ آئی ہوگی تو دوستو جب وہ جانے لگیں گے تو مراد کہے گا کہ میں بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کو نور بانو نے روک لیا تھا نور بانو نے یہ کہا ہے کہ مراد تم کچھ دن یہاں رک جاؤ کیونکہ میں اکیلی ہوں میں چاہتی ہوں پانچھے دن یہاں گزار لیں اس کے بعد پھر ہم گھر واپس چلے جائیں گے دوستو یہی بات مراد اپنی ماں نور جہاں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ سب چلے جائے میں آ جاؤں گا دوستو پھر مراد کی بات نہیں مانتی نور جہاں اور کہتی ہے کہ مراد ہمارے گھر کا یہ رواج نہیں ہے تم یہاں پہ نہیں رہ سکتے دوستو مگر مراد تو وہی وہی کرے گا جو جو اس کو نور بانو کہے گی کیونکہ نور بانو نے اپنے باپ کی کئی زمینیں مراد کے حوالے کر دی ہیں دوستو اس لئے مراد کہے گا کہ میں اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتا اور اس گھر میں نور بانو بھی رہتی ہے جو کہ میری بیوی ہے اور اس کے پاس کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے دوستو یہ بات سنتے ساتھ نور جہاں بہت پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا مراد میرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے جس کو وہ ہیرو کہا کرتی تھی تم نے کیا کہا اپنی ماں سے تو دوستو پھر مراد کہے گا کہ میں نے انہیں یہی کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا نور بانو دوستو پھر وہ کہے گی کہ تمہاری ماں چھلی گئی تو پھر وہ کہے گا ہاں میں نے گھر پھیج دیا ہے دوستو پھر وہ گھر جا کے سب کو کہے گی کہ اب اگر یہاں پہ مراد آیا تو کوئی بھی دروازہ نہیں کھولے گا اور مراد واپس اسی گھر میں رہے گا جہاں وہ رہتا تھا دوستو پہلے ہی مراد آ چکا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو کہتی ہے کہ مراد تم یہاں سے چلے جاؤ اور واپس اس گھر میں کبھی مت آنا کیونکہ تم نے میری بات نہیں مانی اور تم اپنی بیوی کی بات مان کے اس گھر میں رہ گئے دوستو دوسری طرف سفیر کو بار بار فون آئیں گے سنبل کے کیونکہ سنبل یہ چاہتی ہے کہ وہ سفیر کو کہے کہ وہ اپنی ماں نور جہاں کو روک دس شادی سے دوستو دوسری طرف مہا بھی اپنی دوست سے بات کر رہی ہوتی ہے فون پہ اور سفیر کر رہا ہوتا ہے سنبل سے باتیں دوستو پھر سفیر کہے گا کہ میں سنبل اپنی ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان کا حکم ہم مانتے ہیں آ رہے ہیں اور آگے بھی انہی کا حکم مانیں گے دوستو پھر سنبل بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے اور مہا اپنی دوست سے باتیں کر کے بتا رہی ہوتی ہے اس کو کہ سفیر واپس میرے پاس آ چکا ہے دوستو نور بانو اور مراد بہت زیادہ ہسی خوشی رہتے ہیں اور دوستو آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ نور بانو کا باپ زندہ ہے مرا نہیں ہے جی ہاں دوستو آپ سب کو ابھی یہی لگ رہا ہوگا کہ نور بانو کا باپ تو مر گیا ہے مگر دوستو آخری قسم میں آپ کو یہی کچھ تیکھنے کو ملے گا کہ نور بانو کا باپ تو زندہ ہے بس اس نے ڈراما کیا تھا کہ وہ کسی طرح نور بانو کو بتا دے کہ نور بانو نور جہاں کتنی چلاک عورت ہے دوستو اب نور بانو کو بھی پتا لگیا ہے کہ وہ کتنی چلاک عورت ہے دوستو آخری قسم میں اس کا باپ بھی آ جائے گا بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے اس کی آخری قسم میں جو جو چیزیں ہونی تھی میں نے آج آپ کو بتا دیا ہے سارا کو چیکے کر کے امید کرتی ہوں آپ کو ساری چیزیں سمجھا گی ہوں گی اور آپ کو پتا لگ گیا ہوگا کہ آخری قسم میں کیا ہونا ہے دوستو شادی سے پہلے پھر سفینہ اس کو کہے گی کہ ہونیت پلیس اگر ہو سکتا ہے تو اپنی امی کو سمجھائیں اور انہیں کہیں کہ یہ شادی مت کرائیں اور سفیر کو واپس بلائیں کیونکہ سفیر سنبل کا شہر ہے دوستو پھر وہ سفینہ کہے گی کہ ٹھیک ہے میں سمجھ سکتی ہوں کہ میری باتیں کچھ بھی معنی نہیں رکھتی کیونکہ نور جہاں نے جو کہہ دیا ہے ہوگا تو وہی تو دوستو پھر ہونیت بھی غصے میں آ جاتا ہے کہ میری ماں بہت غلط کر رہی ہے میں یہ چیز نہیں ماننا چاہتا مگر ان کی زبردستی یہ شادی میں کر لوں گا دوستو وہ زبردستی کرتی ہے اور بہت زیادہ کہتی ہے کہ ہونیت اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں اپنے آپ کو نقصان پھنچا لوں گی دوستو ہونیت اسی لئے بلیک میل ہو کہ اپنی ماں کی بات مان لیتا ہے جیسے سفیر نے مانی اور سفیر چلا گیا دوستو پھر ہونیت کو وہ بہت سمجھاتی ہے دوستو جب آخری قسط میں نور بانو کا باپ آجے گا سب کے سامنے وہ کی سب سے زیادہ زبردست ہونے والی ہے تب نور جہاں سمجھ جائے گی کہ اس دن نور جہاں کی ساری جو چہرے پہ نکاب تھے وہ اتر چکے ہیں دوستو نور جہاں نے اپنے سے بہت زیادہ چالے چلی مگر وہ کسی بیچار میں کامیاب نہیں ہوگی اور آخری قسط میں تنہا رہ جائے گی دوستو نور بانو اوپر کھڑی ہوگی اور وہ دیکھے گی کہ سمبل بیچاری رو رہی ہے دوستو پھر وہ سوچے گی کہ سمبل یہاں رو رہی ہے مگر سفیر تو مہاں کے ساتھ بہت خوش ہے دوستو یہ چیزیں دیکھے گی اور کہے گی کہ سارا کچھ نور جہاں کا ہی کیا دھرا ہے اور نور جہاں کو ایسی سزا دے گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی دوستو اس لئے وہ نور جہاں کو آخری قسط میں مار دے گی دوستو مراد دیکھتا ہی رہ جائے گا کہ نور بانو کا باپ زندہ تھا مگر نور بانو نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی تو اس پھر نور بانو کہے گی کہ مراد مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا باپ زندہ ہے میرے باپ نے جو جو مجھے بتایا نور جہاں کے خلاف میں نے ان چیزوں کو دیکھا اور مجھے بھی یہی پتا چلا کہ نور جہاں ایک بہت چلاک عورت ہے دوستو یہ بات کرنے کے بعد بہت زیادہ سارے خوش رہیں گے جب نور جہاں کی موت ہو جائے گی دوستو نور جہاں کے مرنے سے بہت زیادہ خوشیاں آ جائے گی سارے گھر میں دوستو مگر مراد کو اس کی ماں بہت یاد آئے کرے گی اور ہنیت کو بھی اس کی ماں بہت زیادہ یاد آئے کرے گی دوستو جب ہنیت کو پتا لگے گا کہ نور بانو کا باپ زندہ ہے تو ہنیت کہے گا کہ آپ کی وجہ سے ہی میری ماں لگتا ہے مر گئی ہے دوستو پھر بہت زیادہ مزددار اپیسوڈ ہونے والی ہے آخری اس کی اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ تو ہم ایرے ویڈیجیٹل پہ ہی دیکھیں گے جہاں پہ ایڈواما لگتا ہے مگر جو جو ہونا ہے اس اپیسوڈ میں وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے دوستو امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بہت زیادہ اچھی چیزیں بتا دی ہیں جو اس کی آخری قسط میں ہونی ہے دوستو اس لئے آپ سے بس یہی ریکویسٹیں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور اپنے سب دوستوں کو بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ کے سب دوستوں کو اور سارے خاندان کو بتا چل جائے کہ نور جہاں ٹواما کی آخری قسط میں کیا کہہ ہونے والا ہے دوستو ملتی ہوں آپ سے کسی نیکس مزددار سی ویڈیو میں اور اچھی چیزیں ویڈیوز لے کے آنگی اللہ حافظ